اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں اجاز احمد ناظرین اس وقت ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی خبر شیئر کر رہے ہیں اور خبر ہے پاکستان کرکر ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے پی سی بی کے چیف اگزیکٹر وسیم خان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دورہ انگلینڈ کے حوالے سے پاکستان کرکر ٹیم کے تمام کھلاڑی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں اور انگلینڈ میں کھیلنے کے لیے رضا مند ہیں اس حوالے سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ جب انگلیش کرکٹ بورڈ اور پاکستان بی سی بی اس دورے کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامات کر رہا تھا تو کچھ کھلاڑیوں کی طرف سے یہ خدشات ظاہر کیا گئے تھے کہ شاید جو کرونا کی عالمی وبا ہے اس کے وجہ سے ان کی فیملیز کی طرف سے ریزسٹنس ہو ان کی طرف سے کچھ تحفظات تھے انگلینڈ میں کھیلنے کے حوالے سے لیکن اب وسیم خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے تمام کھلاڑیوں سے فردن فردن بات کی ہے اور کسی بھی کھلاڑی کو پریشرائز نہیں کیا گیا انہیں اوپن چوائس دی گئی تھی کہ وہ اگر انگلینڈ کے دورہ میں نہ جانا چاہیں تو کسی کھلاڑی پر کوئی پریشر نہیں ہے تاہم تمام کھلاڑیوں نے انگلینڈ میں کھیلنے پر عظمتی ظاہر کی ہے اور اب دورہ انگلینڈ کے حوالے سے جو تمام معاملات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اس حوالے سے وسیم خان نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے انگلیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک تفصیلی باتچیت ہوگی آن لائن میٹنگ ہوگی ٹیلی کانفرنس ہوگی جس میں اس دورے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا وسیم خان نے کہا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ وہ کھلاڑیوں کی صحت کے حوالے سے بہترین انتظامات کر رہا ہے اور پی سی بی کو بھی کھلاڑیوں کی صحت پہلے عزیز ہے اور کرکٹ بات میں اور تمام جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس دورے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ اچھی سیریز جو انگلینڈ میں ہوگی اور پاکستان کے شائقین کرکٹ جو ہیں ان کے لئے بھی اچھی خبر ہے اور کرکٹ سے محبت کرنے والے دنیا بار کے شائقین کے لئے بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا جو دورہ ہے اور جو سیریز ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے اور اس کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں